سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیراعظم فواد حسن فواد کے قلاب دوسرا کرپشن ریفرنس احتساب عدالت میں دائے دوسرا ریفرنس موبائیر اطار پر آمدن سے زائد اساس اچاد کیس میں داخل کیا گیا ریفرنس میں ایک عرب نو کروڑ ماریت کی خائر قانونی اساس اچاد بنانے کا الزام لگایا گیا مالورڈ ایک بار پھر احتجاج میں تبدیل پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرین کا پڑاؤ نابینہ افراد بھی اپنے حق کے لیے چیرنگ ٹراؤس پہنچ گئے مطالبات کے حق میں دھرنا نابینہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکر نابینہ افراد نے دھرنا کل تک کے لیے ملتوی کر دیا سرویس سٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری مظاہرین کے اے سی سٹی سے مزاکرات نہ کاؤ ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی حمایت کا اعلان کر دیا احتجاج اور دھرنے کے باعث ٹرافک کا دھرن تختہ روڈ برن مظاہرین کی گزرنے والوں سے تک خلامی سرابہ احتجاج لیڈی ہیلتھ ورکرز موٹسائیکل سواروں سے علچنے لگی ڈمڈے لے کر چر دوڑی شہری نے بھاگ کر جان بچا لی مال روڈ کے طرف میں سڑکوں پر گاریوں کی لمبی کتارے ایمبولنس بھی ٹرافک میں پھنسی رہی ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر آگئے ایریگیشن سیکٹیریٹ سے پنجاب اسمبلی کی جانب ریلی تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الانس بحال کرنے کا مطالبہ حکومت کے اخلاف شدید ناربازی کلم چھوڑ ہرطان کے باوجود مطالبات نہ مانے گئے تو ستایس مارچ کو دھرنا دی گئے مظاہرین نے دھرنا خاتم کر دیا یہ دھرنا نہیں بلکہ اس میں ساسی مقاصد کار فرما ہے مجھے ہیلتھ ورکرز میں سے ایک قاتون نے دھمکی دی تھی سب کام ہونے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالہ تر ہے سرویس سٹرکچر کی فرستے مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشتی لاہور نے اس سے گفتگو بلدیہ عزمہ اور مہتمہ بلدیہ کی آپسی چپ کلش کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور سات ماہ گزر گئے چار سو ترکیاتی سکیموں کی منصوری نہ مل سکی سڑکیں ٹوٹ فوٹ کا شکار گلی محلوں میں مسائل کی بھرمار میر لاہور نے مہتمہ بلدیہ کے ترسی عمل کو خیر قانونی قرار دے دیا سانہی نیوزیلینٹ میں شہید ہونے والا سوہیل باخبن پورا کا رہائشی نکلا کیمیکل انجینئر سوہیل شاہد دو سال قبل فیملی سمیت نیوزیلینٹ کیا علاقے میں سوک کا سما والدہ بہن بھائی ام سے نتھا سانہی کے خلاف پنجاب حکومت کا آج سوک اہم سرکاری مارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہا شہید سوہیل کا پنجاب یونیورسٹری میں خائبانہ نماز جنہ سادہ گوئش چانسلر اساتیزہ اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکر گورنر پنجاب چادری محمد سرور کی گھر جا کر اہلی قانہ سے تاثیت نون لیگ کے ایم پی اے خوچہ امران نظیر نے بھی اہلی قانہ سے سارے تاثیت کیا نواز شریف اور زرداری کو نہیں شہباز شریف کو این ارو مانگتے دیکھا نواز شریف اور آسف زرداری لیڈر نہیں گیدر ہیں سابق وزیراسم کو ڈاکٹر دوائی نہ ہی بستروں کی ضرورت ہے ان کی سوئی پھسی ہوئی ہے کہ باہر سے علاج کروانا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ایک بار پھر مقالفین پر خوب برسے بولے بلاول کو صرف یہی کہا بچہ ہے بچ کر کھیلے کہیں ساسی موت نہ ہو جائے بختاور اور مریم بیٹیوں جیسی ہیں ان کا جواب نہیں دوں گا شیخ رشید نے پندرہ اپریل سے ریلوے قرائے بڑھانے کا اعلان بھی کر دیا نون لیگی راہنما سردار ایاز سادی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی دوبارہ ہارٹ سرجری ہو چکی انہیں بہترین علاج ملنا چاہیے امید ہے نواز شریف کو خراب صحیحت کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے رہائی مل جائے گی پواہ چادری جیسے لوگ کلسوم نواز کی صحیحت پر بھی منکی بیانات دیتے رہے نواز شریف کا علاج کروانے میں حکومت سنجیدہ نہیں سابق وزیر آزم احتچا چند کسی اسپتال سے علاج نہیں کروا رہے سابق سپیکر قومی اسمبلی نے این اے 139 کے یو سی 151 کا دورہ کھلا ایف بی آر کے چھاپوں سے تاجیر قوف زدہ ہیں وزیر صاحب ایف بی آر کو دیئے اختیارات میں ترمیل کریں ٹیکس دینے والے تاجیر رزت مانگ رہے ہیں صدر لاہور چیمبر علماء سیدر کا وزیر موملکت فریونیو سے مطالبہ حماد ازر بولے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا ناگذیر ہے چالیس فیتر ٹیکس براہ راست جو ادا نہیں کیے گئے حکومت تاجیروں کے جائز مطالبات پورے کریں گی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس زمانت قارج ہونے پر ملزم کے فرار کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی وکلا ملزم کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے لاہور پریس کلپ کے زیر احتمام خاتین کے عالم دین اور جشن بہاروں کے مناسبت سے تقریب کا احتمام بیگم گورنر پنچا پروین سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت اداکارہ میگہ اور پریس کلپ کی نائب صدر ناصرہ اتیق کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ خاتین کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا صاحبیوں کو آلہ کار کردگی پر ایوارڈ سے نواز دیا فلم مولا جٹ کا ٹائٹل استعمال کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ میں درخواست پر سما ڈائیلوگ کریکٹر اور نام کا استعمال روکنے کا حکم امتنائی چھاری بلان لاشواری نے غیر قانونی طور پر فلم مولا جٹ بنائی تمام کاپی رائیٹس اور ٹریڈ مارک درخواست گزار کے پاس موجود ہے درخواست گزار کا موقع آنکھیں قدرت کا انمول توفہ جنرل اسپتال کے شعبہ امراض چشم کے زیر احتمام کالا موتیا کے امراض کے حوالے سے آگاہی واک اور سیمینار ایمیس ڈاکٹر محمود صلاح الدین کا جنرل اسپتال میں چالیس سال سے زائد عمر کے مریضوں کے لیے ممت علاج کا اعلان موسیقی